بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اللہم جعلنی فیہ من المتوکرین علیک و جعلنی فیہ من الفاعزین لدائیک و جعلنی فیہ من المکربین علیک بے احسانکا یا غایت الطالبین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم خدا کا لاکلا قیسان ہے کہ خدا بزرگ برتر نے ایک دفعہ پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی عزو انکساری کا اظہار کر سکیں اور وہ نعمتیں جو ہمارے حادیان برحق نے معصومی نڑے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے کی تلقین فرمائی ہے دہے رمضان المبارک یعنی رمضان المبارک کے دسمیں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خدا بزرگ برتر سے آج کے دن کیا مانگنا ہے معصومین علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے اور ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ آج کے دن اپنے پروردگار سے یہ چار چیزیں مانگنی ہیں ہم پروردگار کی خدمت میں پہنچ کر پروردگار سے وہ چیزیں مانگتے ہیں اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک پروردگار میرے اللہ میرے محبود مجھے قرار دے آج کے دن کن میں سے قرار دے من المتوکلین علیک ان لوگوں میں سے جو تجھ پر توقل کرتے ہیں یہ توقل سے کیا مراد ہے توقل حقیقت میں لفظ وکیل سے نکلا ہے لفظ توقل یعنی وکیل بنانا کسی کو کارساز بنانا وکیل کب بنایا جاتا ہے وکیل اس وقت بنایا جاتا ہے جب کوئی انسان اپنا کام نہ کر سکتا ہو اپنا کام کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کے اندر استعداد کم ہو تو یہ بہتر استعداد والے کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے جو یہ کام کر سکتا اس کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے یہاں پر اللہ کو وکیل بنانے کی بات ہو رہی ہے اللہ کو کارساز بنانے کی بات ہو رہی ہے اللہ پر توقل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی پہلے یہ کرنا ہوگا کہ جو اللہ نے مجھے استعداد دی ہے اللہ نے جو مجھے صلاحیت دی ہے اس استعداد اور صلاحیت کو میں استعمال کروں اس کو استعمال کرنے کے بعد کیا کروں اس کا نتیجہ پر بردگار پر چھوڑ دوں جو میں کر سکتا ہوں وہ کر لوں اور پھر اس کو خدا کے حوالے کر دوں اور خدا کو اپنا وقیل بنا روں خدا کو اپنا کارسخاص بنا روں لیکن یوں نہیں ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں بیٹھا رہوں اور خدا کو وقیل بنا روں نہ یوں ہوتا نہیں ہے وقیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی محنت کرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں جہاں پر آپ کی صلاحیتیں استعمال نہیں اپا رہی وہاں پر وقیل بنانا ہے تو یہاں پر ہم نے پہلے اپنی قوتوں کو استعمال کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے اور اس کا نتیجہ خدا کے اوپر چھوڑنا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یوں نہیں ہے کہ یہ جو میرے پاس صلاحیتیں موجود ہیں یہ میرے پاس جو قوتیں موجود ہیں یہ میری ہیں یہ بھی اسی پروردگار نے عطا کی ہے یہ بھی وہی ہے دینے والا اللہ کے علاوہ اس قائنات میں کوئی قوت موجود ہی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اللہ نے قوت عطا کی ہے اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں اللہ کی عطا کی گئی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے وہ بھی حقیقت میں ہم اللہ ہی کو اپنا کارساز مان رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی قوت ان کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی قوت ان کو استعمال کرنے کے بعد اپنے قوم کو پروردگار کے حوالے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بہترین بہترین کارساز ہے نعم المولا و نعم الوقیل و نعم النصیر وہ بہترین مولا بھی ہے وہ بہترین نصیر بھی ہے وہ بہترین وقیل بھی ہے انسان اس دنیا میں دو چیزوں کے پیچھے ہے ایک اس کو بینیازی چاہیے کہ کسی کا محتاج نہ رہے اور دوسرا کہہ چاہیے اس کو عزت چاہیے بینیازی چاہیے اور عزت چاہیے انسان ان دو چیزوں کے پیچھے دور رہا ہے بینیازی چاہیے اور عزت چاہیے معصوم علیہ السلام امان سادک علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ دو چیزیں چاہیے تمہیں بینیازی چاہیے تمہیں کسی کا محتاج ہونا پسند نہیں ہے بینیاز ہونا چاہتے ہو اور عزت چاہتے ہو تو معصوم فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے معصوم علیہ السلام میں شاہد فرماتے ہیں انالغناء والعز یہ غناء اونا غنی اونا اور عزت جو ہے یجولان یہ دونوں سرگردان ہوتی ہیں پھر رہی ہوتی ہیں فَإِذَا زَفَرَ بِمَوْزَعِ تَوَكُل اگر یہ توقل کے موضع اور توقل کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں یہ دونوں چیزیں غنی ہونا یعنی بینیازی اور عزت یہ دونوں پھر رہی ہوتی ہیں سرگردان ہوتی ہیں اگر یہ کامیاب ہو جائیں اس میں کہ یہ توقل کو ڈھونڈ لیں اس جگہ پہنچ جائیں جہاں پر توقل موجود ہے وطنہ یہ دونوں اس چیز کو اپنا وطن بنا دیتی ہیں جس جگہ پر توقل ملے اسی جگہ پر آپ کو گنا بھی ملے گی اسی جگہ پر آپ کو عزت بھی ملے گی بینیازی اور عزت اس جگہ پر ہے جہاں پر توقل ہوتی ہے بس معصوم یہ فرماتے ہیں کہ بینیازی اور عزت کا وطن توکل کے وطن ایک ہی ہے دونوں کا ایک ہی وطن ہے پرسکر کرنا چاہیے اگر عزت چاہیے اگر بینیازی چاہیے تو پھر توقل کرنی چاہیے وَجْعَلْنِ فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ پروردگارہ آج کے دن مجھے فائزین میں سے قرار دے فائزین کون ہوتے ہیں فائزین وہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ جو نتیجے کو حاصل کر لیتے ہیں کامیابی کا تعلق حدف کے ساتھ ہے جو انسان کا حدف ہوتا ہے اگر انسان اس حدف کو پا رہے تو کہا جاتا ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے تو فاظ حقیقت میں انسان کے حدف کے ساتھ ہے انسان کا حدف کیا ہے مولان التقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام نے پوری زندگی کسی مقام پر بھی یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا کس وقت کہا جب علی نے اپنا حدف پا لیا جب علی لکھا اللہ کی منزل پر فائز ہو گئے جب علی کو ضربت لگی اس وقت اعلام کیا فُزد ورَبِ الْقَعْبَا رَبِ قَعْبَا کی قسم آج علی فائز ہو گیا آج علی کامیاب ہو گیا آج کے دن ہم بھی اپنے پروردگاہ سے مقام فوض مانگ رہے ہیں پروردگارہ حدف ہمارا یہ ہے کہ ہم تیرے مقرب بننا چاہتے ہیں اگلے جملے میں معصوم نے فرمایا ہے کہ آج کے دن تمہیں کیا مانگنا ہے کیا مانگنا ہے وَجْعَلْنِي فِيْهِ مِنَ الْمُقَرْبِينَ حِلَائِكَ پروردگارہ آج کے دن مجھے اپنے مقربین میں سے قرار دے دے مقرب سے کیا مراد ہے وہ تو ہماری شہر رنگ سے زیادہ قریب ہے مسئلہ ہمارا ہے ہمیں قریب ہونا ہے اس کے وہ تو مقام نہیں رکھتا تو قریب ہونے سے کیا مراد ہے وہ خدای صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں جتنی جتنی وہ صفات میرے اندر پیدا ہوتی جائیں گی جتنی جتنی ان صفات کا درجہ بڑھتا جائے گا میں خدا کا قرب حاصل کرتا جاؤں گا علی ابن ابی طارب علیہ السلام ہی یہ متلق کے ساتھ متصل ہو گئے تھی اس لیے فرمایا تھا فُزد و رب بالقعوہ ہم بھی اپنے پروردکار کی صفات کے ساتھ متصل ہونا ہے ان سے متصف ہونا ہے وہ رحمان ہے مجھے رحمدل ہونا چاہیے وہ قریب ہے مجھے صحب کرم ہونا چاہیے وہ عظیم ہے مجھے صحب عظمت ہونا چاہیے وہ علیم ہے مجھے صحب علم ہونا چاہیے وہ صفات جو میرے پروردگار کی ہیں وہ میرے اندر پیدا ہونی چاہیے جتنی جتنی یہ صفات پیدا ہوتی جائیں گی یہ قرب صفاتی ہے جو مجھے حاصل کرنا ہے جیسے جیسے میں ان صفات سے متصف ہوتا جاؤں گا لیکن یہ یاد رہے کہ میرے اندر یہ صفات جس حد ترجہ کی آ جائیں میں انسان ہوں میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے میں ناکس ہوں وہ قامل ہے وہ اکمل ہے وہ کمال مطلق ہے اس کے اندر وہ صفات اپنے کمال پر ہیں میرے اندر اس کی دیوئی کم صفات کا ایک حصہ ہے جو نقص سے بھرا ہوا ہے لیکن مجھے اس کمال مطلق سے کمال چاہیے مجھے اس علیم سے علم چاہیے مجھے اس عظیم سے عظمت چاہیے مجھے اس عزیز سے عزت چاہیے مجھے اس غنی سے غنہ چاہیے پروردگارہ آج کے دن تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں متوقعین میں سے قرار دے پروردگارہ وہ جو تیرے نزدیک فائز ہیں اور کامیاب ہیں ہمیں ان میں سے قرار دے پروردگارہ مجھے مقرب بنا دے مجھے اپنا قریبی بنا دے کیوں میں اس کا حق رکھتا ہوں استقاق رکھتا ہوں نہ پروردگارہ میرے اندر وہ استقاق نہیں ہیں میرے اندر وہ صفات نہیں ہیں چونکہ تُو احسان کرنے والا ہے تُو محسن ہے تُو نے کہا ہے کہ صرف چند قدم کوئی بڑھا ہے ہم خود اس کو پکڑ لیتے ہیں پروردگارہ آج تیری بارکہ ہمیں آ گئے ہیں اور تُو اسے آ کر دعا کر رہے ہیں کس چیز کے ساتھ کونسی چیز لے کر آئیے ہمیں بے احسان نہیں کھا چونکہ تُو احسان کرنے والا ہے اس نے حوصلہ دیا ہے کہ ہم نے آپ سے بڑی بڑی چیزیں مانگ لی ہیں پروردگارہ تیرا جود و قرم و احسان جاری ہے اس کا واسطہ دے کر تُو اسے دعا کرتے ہیں غا یا غا یتتالبین اے مانگنے والوں کی انتہا یعنی مانگنے والا کیا مانگ سکتا ہے بالاخر تجھ کو مانگ سکتا ہے تجھ کے علاوہ تیری رضوان کے علاوہ اس کو کچھ اور نہیں چاہیے پروردگارہ ہمیں بھی آج کی دعا میں جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرماؤ بحق زہرہ وعبیہ وضعلہ وبنیہ و بحق صلوات علی محمد وعالی محمد و صلو اللہ علی محمد وعالی محمد